ہلو ایفریون بلکم بیک آن با یوٹیوب چینل بیولوجی بلیٹس اور آج ہم بات کریں گے ایک فائبر گروپ جسے ہم بولتے ہیں سائسل کافی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ان ٹرمز آف کیونکہ یہ جو فائبر ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں لیف سے پتی سے جبکہ اس سے پہلے ہم نے تنے سے ملنے جنہیں ہم بولتے ہیں باشت فائبر جیسے ہم نے ہم کو پڑھایا تھا جوٹ سن ہم پھر سیٹ سے ملنے والے سرفیس فائبر کارٹن پڑھایا تھا یہ سے کہ بہت سارے پڑھایا تھے بہت یہاں پہ جو اپنا آپ نے ایک سنگل بن ہے کی لیپ سے ملنے والے اب اس سے پہلے انہوں نے آپ کو پیٹیول سے ملنے والے بنایا تھے آباکہ فائبر ٹھیک ہے بہت اب ہم آپ کو ملنا ہے کہ لیپ سے جو فائبر ملتے ہیں ان کے ساب پلانٹ ان کی بات کریں گے تو سائسل فائبر ٹھیک ہے سائسل جو ہوتا ہے وہ ایک ٹرم ہے وہ ایک پلانٹ کو دیا گیا جو باٹنی میں کیا کہلاتا ہے اور اس کا ہم پوری باٹنی ایگرونامک کنڈیشنز ان فائبر کی قوالٹیز اور ان کے یوٹیلائزیشن کے بارے میں بات کریں گے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سائسل جو ٹرم ہے وہ فائبر کے لیے ہے ٹھیک ہے اور ایک لیف ڈرائیوڈ فائبر کراپ ہوتی ہے جس کا باٹنی کل نیم اگر ہم بات کریں تو ہوتا ہے سائسل اگیب سسل لینہ ٹھیک ہے جو کی مونو کاٹ ہوتا ہے مونو کاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مونو کاٹ کیٹاگیٹی ہوتی ہے انجیو اس پرمنگ پلانٹ کی وہ مونو کاٹ ہوتے ہیں جیسے روٹس کا ٹائپ بیفرینٹ لیف کا ٹائپ آپ سمجھتے ہوگے بری کامن کی مونو کاٹ پلانٹ ٹھیک ہے تو مونو کاٹ ہے یہ دوسرا کی اس پلانٹ کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کا مطلب اس کے ساتھ اگر کوئی آئٹم بنانا ہے تو مکس کر کے بنا سکتے ہیں یا پھر یہ فائبر کہیں پہ یونیکلی انہی فائبر کا کام ہوتا ہے اور چانس بائی یہ فائبر ایویل نہ ہو تو کون سے فائبر کام میں آ سکتے ہیں اس پوائنٹ آبیو سے بولتے ہیں سبسٹیٹیوٹ ٹھیک ہے تو ہینڈ کیون اسی پلانٹ کا دوسرا ایک نام ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرینٹ دوسرا پلانٹ بنتا ہے تو اس پلانٹ کو ہوتا ہے ہینڈ کیون تو ہینڈ کیون بھی فائبر پروائیڈنگ پلانٹ ہے تو ہینڈ کیون جو ہوتا ہے وہ سائسل کا سبسٹیٹیوٹ ہے دیسے آپ نے پڑا ہوگا جوٹ کے کیس میں کینے فائبر ٹھیک ہے اور ڈیکن ہیمپ تو یہ کہتے ہیں جوٹ کے سبسٹیٹیوٹ اسی طریقے سے سائسل کا سبسٹیٹیوٹ جو ہے ہینڈ کیون ہے ٹھیک ہے اب بات آتے ہیں کہ اس کے کچھ ایمپارٹنٹ دوسری جینس کی سپسیز ہیں جو کی تھوڑا سا کم ایمپارٹنٹ دکھئے اس میں ایمپارٹنٹ کیا بات ہوتی ہم باتا رہا ہے ایک 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 جینس ہے اس کی سائسل لینا تو یہ پلانٹ بن گیا آپ کا سائسل لینا جو کی فائبر ہیلڈنگ پلانٹ ہے اسی جینس کی کچھ دوسرے بھی سپسیز ہوتی ہیں اور ان جو پلانٹ بنتے ان سے بھی کچھ فائبر ملتے ہیں تو دیکھئے ہینڈ کیون کیا ہوتا جیسے ماکسکل سیسل بولتے ہیں اور اس کا نام کیا ہوتا دیکھئے ایگ گئی بھی وہ ہو گیا مگر یہاں پر جو اس کی سپیسیز ہیں وہ ہے وہ ہے فور کروڈائز ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے ہینڈ کیون بولتا ہے گئی میرا ہینڈ کیون师 مجیو اور ایک ہے ٹائسل لینا کو ملتے ہے سیسل ٹھیک ہے اسے کاملی کیا حقومت ہے ہینڈ کیون اس کا سیسل اس کے بعد آете قینتلاشٹ بولتہ ہے جسے ہم بولتے ہیں منیلا مہ Belgian ہو تو یہ دوسرے پلانٹ ہو گئے مگر ہمارا جو کراپ ہے جو ہمارے سلیویس میں وہ ہے ایک ہے سیسا لینہ جو سے ہم بولتے ہیں سیسل فائیورس ٹھیک ہے یہ جتنی بھی سپیسیز ہیں وہ آپ اس میں دوسرے سے کلر کی بھی آپ پہ اور ان کی لیف آف سیپ ٹھیک ہے ان کی پتیوں کی آگرتی اور جو ان سے ملنے والے فائیورس ہوتے یا ان کی لیف کے کلر کی بھی آپ پہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہیں اوپر سے دیکھنے میں ہمیں ڈیفرنس نہیں پتا چلیں گے ٹھیک ہے بجنگی لیف کے کلر اور لیف کی سیپ سے ہی ہمیں ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہن کیون ہے اور یہ سیسل ہے اور یہ کینٹلا ہے ٹھیک ہے گائز اور یہ فیمڈی کون سی ہے اگ ایبیسی کو بیلانگ کرتے ہیں یہ فائیورس جو کی مونو کاٹ ہوتی ہے اس کے کامن نیم کیا ہو سکتے ہیں اگ اپ کے ٹرو سیسل یا سیسل ہم ہم اپنے پلانٹ اس کے علاوہ ایک اپورٹن بات اور ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ پلانٹ ہوتا ہے اسی جینس کا اگ اپ کا جب بولتے ہیں اگ اپ امریکانہ اس کے لیے کوشن اگزام میں آتا ہے بہت جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے فائیورس میں نہیں ہے مگر اس پلانٹ کو بتا اس لیے دارے کیونکہ اسی کی سپیسی سے ڈرائب ہوتا اگ امریکانہ جس ہم بولتے ہیں سینچوری پلانٹ ستابدی پودا اسے ہندی میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر امریکانہ جنون ہے سینچوری پلانٹ اب ہم بات کرتے ہیں اس پلانٹ کے انٹوڈکشن کے بارے میں ٹھیک ہے سیسل یہ مونو کاٹ پیرینیل کاؤن 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 سی بات ہے تو اب اس کے تیکسونومی دیکھتے ہیں تو سیسل کا جو پلانٹ ہے وہ ایک مونو کاٹ ہے پیرینیل ہے مطبع کئی سال میں اپنی لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے ایک بار اگر ہم لگا دیں تو کئی سال تک ہم اسے لیف نکال سکتے ہیں لیف سے بنا سکتے اس کے بعد بوڑی بھار بوڑی کا مطلب تھوڑا سٹرانگ ہوتا ہے اور اس کی نیچر اگر ہم دیکھیں تو بیڈ ہے یہ بیسل بید آوٹ گروئنگ ملاب بیڈ آوٹ سوئنگ یہ جنرلی کی جیسے ہوتا نہیں کھرپت بار کی فار میں بھی گروہ کر جاتا ہے بید روسیٹ آپ تھک فلیسی تھک فلیسی تھک کا مطلب ہوتا موٹی موٹی فلیسی کا مطلب ہوتا جوسی اس پائنی کا مطلب ان پر کاٹے ہوتے اور روسیٹ کا مطلب جمین سے زیادہ اوچھا نہیں ہوتا ہے بہت ہی ملا ہوا ٹھیک ہے ایسی لیف اس کے اندر پایا ٹھیک ہے ایسے روسیٹ آپ تھک فلیسی سپائنی لیپس ٹھیک ہے ایٹ اس کو بلکہ میں یہ کہیں سب سے زیادہ کھردورہ پلانٹ ہوتا ہے لیف ہارڈ اور اسی لیے انسویٹیبل فوازی ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل انڈیسٹی میں اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے اس لیے ان پر کوئی کلر بھی نہیں چڑھتا کیونکہ اس کی جو بہت سوری ڈاز ناٹ ایبزار موائسٹر کو اس لیے نہیں کرتا ہے بہت اس پر کلر بہت آسان ہی چڑھ جاتا ہے ریزیسٹ سالٹ وارٹ ڈیٹیوریشن سالٹ وارٹ ڈیٹیوریشن ہوتا ہے سالٹ وارٹر کا ہوتا ہے آسین میں تو اس وارٹر کا انسٹ اس کے اندر رسٹنس پہ جاتی اس وارٹر سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اس سے بنے پروڈکٹ خراب نہیں خراب ہوتے اس کے فائیور خراب نہیں ہوتے انڈ ہے جو فائن سرفیس ٹیکچر اس کی سرفیس ٹیکچر ہوتی فائن فائن کا مطلب یہاں فائن ٹرم جو آیا وہ اس لیے آیا کیونکہ اس کی سرفیس جو ہوتی وہ خردری ہوتی ہے تو دے ٹیک ایزلی ڈیفرینٹ کائنٹس آف مطلب ڈائی کو بہت ایزلی ایزلی ایسیٹ کر لیتا ہے اسے کلیڑ ہو گیا خوردرا کپڑا ہوتا ہے نا اس پر کوئی بھی کلر ڈال دو آسانی سے کلر کوئی بھی کلر کلر کوئیٹ کر لیتا ہے جبکہ چکنا ہوتا ہے جو سلیم ہوتا ہے اس پر کلر یا ڈائی کرنا تھوڑا تپکل ہوتا ہے مچ بہتشکر ہوتا ہے بشکوہ نیچاک بجے ڈے ڈے ریپلیس گلاس فائیور ٹھینکٹ مٹریل بے یہ اس کی اگر جو کار این فہنیچہ ہے سب سے اس لئے انہوں نے گلاس فائیبر کو کمپوزیٹ مٹیل سے ریپلیس کر کے اس کا استحان لے لیا اور وہ بنانے میں یوں جو ہوتے کار بنانے میں اور فرنیچر بنانے میں اس کا کام وہ پیوگ میں لائے جاتا ہے ایٹی جے بیجیٹیویل فائیبر ہیبنگ اسپیسیفک سٹرینٹھ اور سٹیپنیس دین گلاس اس کی جو سٹیپنیس جو مضبوطی اور سٹیپنیس دولو ہی گلاس فائیبر سے جاد ہیں یہ بھی ایک ایپورٹن پوائنٹ ہے کہ اسی کی وجہ سے گلاس فائیبر کو ہمارے کمپوزیٹ مٹیل سے ریپلیس کر دیا ہے پلانٹ جو ہوتا ہے اس کا وہ ایک میٹر ٹال ہوتا اور اس کی جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے پلانٹ کا ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ مائکرون ہوتا ہے اور اس میں ایک پلانٹ میں لگ وقت دو سو سے دھائیسو لیپس آتے ہیں ٹو ہنڈڈ ٹو ٹو فٹی لیپس اور پلانٹ کی ٹوٹل جو ہوتی ہے وہ دس سال سکتے ہیں سات سے دس سال تک ہو سکتے ہیں ایک لیپ کے اندر ایک لیپ کے اندر ایک ہزار فائیبر بندلز ہوتے ہیں اور ان بندل سے لگ وقت چار پرسنٹ بندلز جو ہے فائیبر کی فار میں استعمال ہو سکتے ہیں ملے ان سے فائیبر مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جنرل آئیڈیا تھا سائسل کمز فرام لیپس سائسل کا مطلب یہاں پر جنرلی کس سے فائیبر سے ٹھیک ہے ہم اس کراپ کو اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ ہمارے سلیبس میں ایک کراپ فائیبر ایلڈنگ کراپ مطلب اس پلانٹ سے فائیبر ملتا ہے سائسل کا مطلب یہاں فائیبر فائیبر کمز فرام لیپس اور لیپس کی جو وہ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے مطلب ان کی جو کتنی بڑی ہو سکتے ہیں ایک بان پوائنٹ فائیبر سے ٹو میٹر میں ایک سام ٹو میٹر تک کہ اس کی لیپس ہو سکتے ہیں کافی بڑی لیپس ہیں اگر ٹوٹل پلانٹ کا سائز دیکھا جائے کیونکہ لیپس ہی ہوتی ہیں پلانٹ میں ادھر کلوزلی ریٹیڈ جنرلہ جو ہیں سائزل کے وہ ہیں فورکیریہ فوریم این سینسے ویڈیا یہ اس کے الگ جنرلہ جنرلہ ہے اب اس کے لیپس کتنی کتنی بڑی ہے پلانٹ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کیونکہ لیپس ہی ہے پلانٹ میں کیا آئیے ایک لیپس پلانٹ میں کتنی ہے دو سو دے دائیسو لیپس ہوں گی پلانٹ کی اورجن کہاں پر ہوئی ہے دھیان رکھیں میکس کو میکس کو کہاں ہے نارت امریکہ میں ترمپ کا جو امریکہ ہے وہ بھی نارت امریکہ میں ایسے اور نارت امریکہ میں میکس کو بھی ہے اور تیسری کنٹری ہے کنیڈا جو نارت امریکہ میں اور براجیل کہاں پہ گا ہے وہ ہے ساؤت امریکہ میں ساؤت امریکہ میں گیرہ کنٹریز ہیں اس کے بعد نیٹیب کی بات کریں نیٹیب کاہ کا ہے یکٹین پنیسولان جی کہاں ہے میکس کو نیٹیب مطلب اس کی ارگرہ بہائی پر یہ گروہ کر رہا اس کی گروئنگ اس کی میکس کو میں ہوئی مگر آج سب سے بڑا پروڈوسر اور ایکسپورٹر کون ہے اس کا برادجیل ٹھیک آپ اسے ہم سائسل کیوں بولتے ہیں پلانٹ کا نام تو اگر سائسل آئینا ہے تو اس کا نام اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کا پہلی بار اس کی جو فائیبر تھے وہ بیٹن کے لیے جس پورٹ سے مطلب سپمنٹ ہوئے تھے مطلب بھرے گئے تھے کہ بیٹن جا رہا ہے تو وہ تھا سائسل ٹھیک ہے اسی وجہ سے اسے بولتے ہیں سائسل ہیمپ یہ سائسل فائیبرز اب پلانٹ کی مارفولوجی ہم بہت حد تک بات کر چکے تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کی لیپ کیسی ہوتی ہے دیکھیں پلانٹ پلانٹ مدلل اس کا اسپوروفائٹ کیونکہ بڑا پلانٹ ہے ہائیر پلانٹ ہے منوکارٹ تو سوارٹ ہوتی ہیں دیکھ سٹیم بیرین گی کلوز روسیٹ لیپس ویلویس کلر اور سیسائل مطلب ڈائیکٹ لگی ہوتی ہیں کوئی سٹیم بہ نہیں ہوتا پیٹیو لینئر لینے لینسولیٹ مطلب اس طریقے پوائنٹ ہوتی ہیں تھوڑی تھی آٹیننگ ہائیٹ آب بند پوائنٹ ٹو 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 میٹر اور مور اپ ٹو پو پیپٹین سینٹی میٹر بائٹ تک چوڑائی میں اگر بات کریں دیار ٹھیک فلیسی اینڈ آفن کورڈ ویڈے بیکسی بلوم مطلب انکو پر بیکسی پورا لیئر ہوتی ہے لیف مارجنگ بینگ ڈیوائی اپ سیلیشن انکو پر کوئی مطلب بہن ہی ہوتا ہے چکنی لیف کی جو مارجنس ہوتی ہے بلکل اس طریقے سم کہیں گے کوئی بھی اس طریقے کا بہن ہی ہوتا ہے سیلیشن نہیں ہوتا ہے یہ کہنے کے مطلب ہے اس کا لیف مارجنگ بینگ ڈیوائی اپ سیلیشن بہت ٹپ اس آر پرپلیس بلیک سپائن ہوتا ہے ٹپ کے اوپر تھوڑا تا پرپلیس بلیک سپائن ہوتا ہے اس کا یہ بہت امپورٹن ہے لیپ بیسی تار کوئیٹ ٹھیک بلوس بلو ملک گدودی ٹرینگولار یہ امپورٹن پوائنٹ ہم نے کوششن بنایا ہے اس پر ٹھیک ہے سی اگر کلاس سکشنل بیو میں دیکھیں تو دے لک لائک ایز ٹرینگولار بہت موسٹ جو فائیورز کی اگر ہم سی ایس بیو دیکھیں تو وہ میں پولیگونال دکھائی دیتے ہیں بہت سائیسل کی فائیور ہمیں کیسے دکھائی دیتے ہیں ٹرینگولار یہ سنگل ہے گئے پلانٹ پروڈوسٹ 300 لیپس 300 لیپس ان اس کمپلیٹ لائف سائیکل یہ کمپلیٹ لائف میں وچ آرینجز آن اٹس فلابرنگ ایکسز ایز بول دیکھیں بول ایک ٹرم آیا ہم نے آپ کو بتایا تھا ایم سی کیوں میں بھی ہمیں سے کوششن بنایا گیا بول کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں بول کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا جو سائیسل کا پلانٹ ہوتا ہے سائیسل کا وہ اپنے پوری لائف میں 300 لیپس کرتا ہے ٹھیک اور یہ لیپ جو ہوتی ہے اس کی جو فلابرنگ ایکسز ہوتی جائے سے لائک دائٹ یہ پلانٹ ہے کوئی پلانٹ کا اسٹم اس سے یہ برانچ نکلی اور اس برانچ پر فلابر لگے ہوئی ہے ٹھیک گئی تو یہ کیا کہلائے گی یہ بنا کہلائے گا آپ کا انفلوریشنس تو یہ انفلوریشنس کی ایکسز ہو گئی اس پہ یہ لیپ آئیں گی تو تین سو لیپ کی جو ہوتی ہے وہ اس کی لیپ ایکسز پہ ارنجز ہوتی ہے اس آرینجمنٹ کو آرینجمنٹ آف لیپ آن دی فلابرنگ ایکسز اس تینواب سے بیزنوب نائس بول اسٹم نائس بول کا ہے ٹھیک ہے اس تین اکنے بول کا ماں آپ کیا ہوتا ہے ای بول میبھی ایل ڈیج میں نے اید دو تھاؤزن بول بول ایک مطلب بول سے ہمیں کتنے بول بولز پر آنگی دو ہزار اور بول بس کے ہوتے پروپیگی ٹب ریپودکٹی میز ہوتے ہیں ماتب ان سے ناپلانٹ کر سکتے ہیں نیا پلانٹ و آسکتے ہیں نیاپلانٹ ہم جمازے ہمیں ٹھیک ہے تو ٹو ہنڈ ٹو ساؤزن بول بل اس بول بل اس بل بل ایسا پلانٹ کا پار جس سے ہم نیا پلانٹ بنا سکتے تو بول بل کیا ہے ایک پلانٹ لنٹ کنسسٹنگ آپ میری سٹم ہے سکس تو ایٹ ریدیوٹس لیف ہوتی ہے اور کچھ ریدیوینٹری ایڈیوینٹری ایڈیوینٹری سوٹ ہوتی ہے مونوکار پلانٹ ہے تو ایڈیوینٹری سوٹ ہوں گی آپ اس کے بات کرتے ہیں پروڈکشن کی بات تو براجیل آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ پروڈیویسر کرنے والا کنٹری ہے سہی جی بہت ایمپارٹن کوشن یہاں سے آئے گا اچھا ایکسپورٹر بھی کون ہے براجیل ہی سب سے زیادہ باہر جو دوسری کنٹری میں سپلائی کرتا ہے وہ بھی ایکسپورٹر ہے اور سب سے زیادہ کھریدار کون ہے سائسل فائبر میں وہ اپنے انڈیا بات کریں تو ہمارے انڈیا کو گروھ کرتا ہے وہ کیمکل کام پوزیشن بات کریں سی لوز اس میں 72% جو کافی اچھی پرسینٹ ہے بگو نگی بھی بہت بہت۔ کیونکہ فائبر سے بہت زیادہ خوبصورتے ہی لیگنین کی پرسینٹیٹس کام ہونا چاہیے میں نے بتایا جیلویسر ہے گو کارٹن میں جیسے تزوجہ دے تکچیل انڈیسٹری میں ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھنے لگنے جو ہے پندرہ پرسینٹس پندرہ پرسینٹس تو بہت زیادہ مطلب پرسینٹس ہو گئی اس کا مطلب وہ یہ فائبر کسی بھی کنڈیشن میں ٹیکسٹائل انڈیسٹری کے لیے سوٹیویل فائبر نہیں ہے گائز ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگرو کلائمیٹک کنڈیشن کی پلانٹ کو کون سی کنڈیشن کیا ڈیسٹری کیا ریکوارمنٹ ہے ان پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے سائسل فائبر جو ہے نمبر سکس ہے مطلب ٹوٹل جو پلانٹ پلانٹ سے جو فائبر ملتے ہیں اس گریڈینٹ کی پوائنٹ آپ بھی اسے دیکھیں تو سائسل میں سائسل پلانٹ کا نمبر آتا ہے سکس پوزیشن میں امانگ دی فائبر پلانٹ اینڈیسٹری کیونٹ ٹوٹل جو پلانٹ فائبر ہوتے ہیں اس میں سے دو پرسینٹ فائبر ہی پروڈوس کرتا ہے سائسل ڈیسٹری کیونٹ مایل اسی پلانٹ کیونٹ کے انڈریسٹری کیونٹ کے اندران پر سکتا ہے ٹوٹل جو ملتے ہیں اسی زینس کی دوسری اسپیسیزیں ایسا نہیں کرتا ہے مجھے پلانٹ آنٹ آیبل تو سربائیو انڈیسٹری کیونٹ سائسل کے اندران ملتے ہیں کہ سائسل بلانگ استعمال تایا کے سار باتے ہیں سائسل waste grown dry permeable sandy loam soils with some lime چونہ بھی ہو اور یہ سب سے پہرنٹ بات ہے یہ بلیک کارٹن سائل پر بھی گروہ کر سکتا ہے جو کارٹن کو بیسٹ سوٹیبل سائل ہوتی کارٹن کے لیے تو اس کارٹن بلی سائل پر بھی سائسل گروہ کر سکتا ہے تیم پیچر کی بات کریں تو یہ پچی ٹیگری سینٹیگری تیم پیچر اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹروپیکل سب ٹروپیکل نیچر کا پراندہ کیونکہ انڈیا میں کنٹری ہماری ہے نا سب ٹروپیکل اس طریقہ یہ پلانٹ سروائب کرتا ہے اس کے بعد رین فال کی بات کریں کافی زیادہ رین فال ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہنڈیڈ ٹو بند ٹوئنٹی فائی سینٹی میٹر کی رین فال ریکوائرد ہے پلانٹنگ مٹریل ہم نے آپ کو بتایا بولویل ٹھیک ہے جو کہ موڈرن پریکٹس میں بولویل کی ثلوش پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اول پریکٹس میں ہم اس کے سکر کی ثلوش پلانٹ کو نئے کراپ بناتے تھے مطلب نہیں ہوگائی کے لیے سکرس ٹھیک ہے سکرس مطلب اس ٹیم کے پارٹ ہوتے ہیں اب آتا ہے ہارویسٹنگ کیسے کریں کہ ہم ان سے لیف کا پروڈکشن کرتے ہیں تو ہارویسٹنگ پلانٹ کی ایج ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ ساتھ سے دس سال تک ہوتی ہم نے یہ دس سال لگ دیا اور ایٹس لیف ڈرائیوڈ چھوٹی لیپ بھی ہم کٹ کر سکتے ہیں بڑی لیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ میں لیپ کانٹینوسلی نکلتی رہتی ہے اس کا مطلب ہوا کہ اس کی ایک بار میں ہم ہارویسٹنگ نہیں کر سکتے تو ہارویسٹنگ جو ہوگی وہ کیسی ہوگی سٹیجز میں ہوگی گھن ping eyelid had done two and high two three lets mad out دو سال کے بعد پلانٹ سے ڈھائی سال سے تین سال کے بiiجے ہم اس سے جو ہے پہلی قٹنگ کریں گے دہ سال سے سات سال کی پوری ہے یہ کہ سا س co سال تک ہی pe officer Leroy diary place hat palace dot top 2 سال لے ہی سال سال میں ہم پہلی بار لیپ کو کٹ کریں گے ج tying سابقن جانگی ڈی ریبس لیپ نکالے لیپ کو ت کرنے لغتہی اپس سوک کے گرنے لگتی ہیں بے درس مطلب ٹھیک ہے ڈرائی کپ ہو جانا یا ان میں بیماری لگنا رات ہونا شروع ہو جاتی ہے ایٹ لیسٹ ٹوئنٹی فائیو لیفز کٹ فرس ٹائم پہلی بار میں دیکھو دو تین سو لیفز پوری لائف سائل پلانٹ پروڈوس ہی کرتا ہے تو پہلی بار میں ہم دو دھائی سال کے بعد پہلی بار میں ٹوئنٹی فائیو لیفز ہم کٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ہم سسٹین ٹوئیٹی لیفز سبسیکونٹ جو ٹائم آئیں گے دو سے دو سال کے بعد ہم پندرہ سولہ لیفز ہر سال اس سے کٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ایک بات ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لیفز کٹ کریں اس کی بار بار کر لیں ہر چھ مہینے بعد یا ایک سال کے بعد تو اوبر کٹنگ کی بجین سے کیا ہوگا ہائیر ہارویسٹنگ کارٹ ہمیں بہت زیادہ مزدوری دینا پڑے گی لیور کسٹ اس کے بعد جو پروڈکشن ہوگا وہ اس مارے لیپز کا ہوگا اور ہماری یلڈ جو ہے کئی نہ کئی کم ہو جائی گے تو یہ نگیٹی فیکٹر ہے تھانکیو بری مچ اب بات کرتا ہوں گا جس آگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اوبر کٹنگ کا اپنے افیق دیکھ لیا اس کے بعد اس میں کچھ انسٹومینٹیشن کی بات کرتے ہی کونس اسٹومینٹ اس میں کام آتے ہیں جیسے ایک اسٹومینٹ ہوتا ہے ڈیسا ریکال ڈیسٹومینٹوں میں یہ کام آتا ہے اور اس سے فائیور کرتے ہیں مضب پروسسسنگ ٹائم کے اسٹرومنٹ ہے جیسے بولتے ہیں ریسپادورز دھیان رکھنا اسے اور بھی بہت سارے آئیں گے بھی نام ریسپادورز کا کامان بولیں اسے موڈرن ٹائم میں یہ ایک ہائی سپیڈ جو آٹومیٹک ڈرائی کارٹیکیٹر نہیں ہوتا جو کارٹیکس والا پارٹ ہوتا نا فائیور کو نکان لے کے لیے پلانٹ سے کارٹیکس کو رموپ کرتے ہیں ٹائم میں دیکھا ہوتا ہے اس کا ہی نام ہے اس کے مطلب سمجھ لیں ریسپادورز بولتے ہیں اسپیسلی یہ دی کے لیے پروسسنگ گا کیا ہیتا ہے سوکینز آپ آپریٹٹر یک سمجھ لیں کافی اچھی بات ہے میں سیٹ تو اسے کٹر بولتے ہیں سمپل اس کے دوسرے ریسپادورز کا مطلب ہم نے سمجھ لیا یہ آپ کا ہو گیا آٹومیٹک ڈکارٹیکٹر ہو گیا اس کے بعد ہم نے فائیور سے نکال لے بنکا لیا تو ہم نے کیا کر ربائیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں مارکیٹنگ کر دیں گے سپمینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے جب آنے میں سپمینٹ کا مطلب کیوں نے پیکٹ کر رہا آگٹھے منا ہے اور نے سپ کر دیا مارکیٹنگ کے لیے ٹھیک ہے گئی ہمیں فائیبرز میل گیا آپ اب فائیبرز کے ہم فیچاس پڑھیں گے کی سائسل فائیبرز کے کریکٹریسٹک کیا کیا ہوتے گئی کافی ایمپورٹنٹ کوشن آنے کے چانس یہاں سے رہتے ہیں اور دوسرا ایمپورٹنٹ جو پلے سے جانسے پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے ان کے اپلیکیسٹک کیا ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کریکٹریسٹک سب سے زیادہ ہے خردورے فائیبرز پہلے ایمپورٹنٹ بات ہے اس لیے پیر ڈامنٹلی یوزڈ ان دی فلور کبھرنگ ٹھیک ہے فرس کے اوپر کی کوئی جسے راپا جاتے ہیں تو خردرے ہوتے ہیں روپ رسی بن جاتے ہیں ٹوین سے یہ تو کام آنے سبھی کچھ بن سکتے ہیں مگر فیڈ سٹوک پہ پیپر پروڈکشن سٹھیک ہے سب سے ایمپورٹنٹ کو ریس پڑھ ایمپورٹنٹ تو پہ پھائی اب ہمیں لئی کو کٹ کر لینا چاہیے تو کہنا جائے گروت آپ سائیسا لیٹ سٹرمینیٹھ ایمپورٹنٹی میں مطلب پورڈ ہونا میں ڈبلیمنٹ آف یہ بول گے ڈبلیمنٹ کے ساتھ ہو جاتی ہوں ایٹھ جہا ہارڈ انسوٹیابل پھر ٹیکٹیک ہے سیمپل سی بات ہے جب کوڑ پھر ٹیکٹیل اندسٹری کے لیے بلکل انسوٹیابل ہے ٹھیک ہے موائسٹر کو بھی ایجلی 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 گرمی کے دنوں نہیں پہن سکتے ریجسٹیٹ سالڈ بارٹر ڈیٹیوریشن کے اگنسٹ یہ مطلب کام کرتا ہے کہ سالڈ بارٹر سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اینڈ ہے جب فائن ٹیکچر دیٹ ایجلی بائیٹ ریز آپ ڈائی خردرہ ہے جو ڈائی سبھی طریقے کا ڈائی بہت آسانی سے ٹیک اپ کر لیتا ہے بہت زیادہ خوزر ہونے کی وجہ سے دے ریپلیس کلاس فائیورین کمپوزیٹ میٹریل کمپوزیٹ میٹریل مطلب جو ہمارا آج کی ٹائم میں ہم لوگ بنا کار بغیرہ کا جو پیپر بننا دوسری بہت ساری جو ہوتے نا چیزیں جہاں پہ کمپوزیٹ میٹریل کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ انہیں گلاس فائیور کو ریپلیس کر دیا اس کی جگہ پہ کون استعمال ہو رہا ہے سائسل استعمال ہونچیں گا میں نے بھی 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 ساتھ سارل استعمال ہو رہا ہے ایک اندرسٹریل حیور کی کمپوزیٹ میٹریل کتنی ہے تو تو 5 میلی میٹر میں بہت چھوٹے چھوٹے ۔ Repeating جвер� caterpillolak orangge مرتد سسلسل مرواض سیدنیز فیبروں سیدنیز فیبروں کو سیدنیزال آرت ایسام خستنیز ایسام بنا ہوتا ہے اچھا اب آگا فائدہ جسے پہلے ہم نے کوش شریع کر آیا اس والے فائدہ میں اس ماہر میں شریک کیا ہوتی کہ دونوں جگہ پہ فائدہ ہوتے ہیں کچھ نیچرال گم ملہ ایک کیمیکل سبسٹینز گم اس کے تھوڑھ آپ اس میں جب کے ہوتے ہیں اچھا سائی جا فائدہ ڈگری ڈیگری اپلے فیکیشن ڈیپینٹ آن ڈی ایج آف لی پوزیشن آف بندلس آن گروہنگ کندیسر مطلب کتنی حد تک اس میں لگنین پائے جاتا ہے ٹوٹل لگنین کی پرسنٹ جو ہے سائسل میں چودہ پائچ پرسنٹ ہے اب کتنا پرسنٹ مطلب میں لگنین پائے جاتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس سٹیج کی لیف کو کٹ کر کے یہ فائیور بنائے ہیں ہے نا اگر ہم جلدی جلدی کٹنگ کریں گے تو اس میں لگنی فیکشن ایلگ ہوگی اس طریقے پوزیشن آپ بندل جو کہاں سے مطلب پلانٹ کی لیف کی کس پورشن سے ہم نے لیا ہے فائیور بنڈل اس سے بھی ڈیپینڈ کریں گی لگنی فیکشن زیادہ ہے اس کے علاوہ گروہنگ کنڈیشن ہماری جو کلائمیٹی کنڈیشن جہاں پر پلانٹ کو گروہ کر رہے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کریں گی لگنی فیکشن کے لیے اس کے بعد آتا ہے کہ جو یہ جو کرا سیکشنل ڈیو میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لک لائک ٹائنگل موسٹ کیسے دیکھتے ہیں موسٹ دیکھتے ہیں پالی گونل دوسری ڈیو میں ہوتی جو کبیٹی ہوتی وہ کافی کلیر اور ڈیفائنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑی اب بہت ایمپارٹن سیکشن آتا ہے اس کے آپ کے بارے میں ایک اونامی کی ڈیوز کے بارے میں تو ایک اونامی کی ڈیوز بھی کہیں نہیں پروپرٹی سے کنسرن ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سب سے زیادہ خوردورے فائیور ہوتے ہیں تو ڈیوز بھی کہیں نہیں پروپرٹی سے کپلہ بلکل نہیں بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہی دیکھتے ہیں دی ایمپارٹنس آب سائیسل ڈیوز کنٹری جن کنٹری میں سائیسل کا پروڈکشن ہوتا ہے ان کنٹری میں سائیسل کی اونامی گروت ہی نہیں ریسپونسپل ہے کہ کنٹری کی اونامی گروت کے بلکہ وہ وہاں پہ بہت سارا ایمپرائیمنٹ بھی کرتا ہے لوگ کے لئے پبلک کے لئے ٹھیک ہے اب آتا ہے ہمارے فرس کی جو کبھرنگ کرنے میں بال کبھرنگ کرنے میں اور اس کی ہم نے دیکھے خپڑائل جو پرانہ ٹائم بنا جاتی ہیں جیسے ہم کیا بولتے ہیں ابھی آپ کو آگے بتائیں گے جو پہلے جمعنے میں خپڑائل آتی تھی تو آج آرڈیفیسل جو خپڑائل بننے یہ جسے ہم بولتے ہیں روف ٹائلز ٹھیک ہے وہ بھی اسی کی بنتی ہے تو اس میں دیکھیں فلور بھی آگیا آپ کا فرس بال کبھرنگ بھی اسی سے بنتی ہیں اور آپ کا روف ٹائلز سے بھی اسی کی بنتی ہے اس کے بعد کارپیٹ کلاٹھ روپ کلاٹھ کا مطلب ایک سپیشل ٹائپ کا کلاٹھ ہوتا جیسے ہم بولتے ہیں بف کلاٹھ بف کلاٹھ بف کلاٹھ آپ نے دیکھا ہوا جب آپ کا بھی جو ہمارے گولڈ کے جو آبوشن ہوتے جو اس کے نیچے جو کپلا آپ نے دیکھا لگا ہوتا نا اسے بولتے ہیں بف کلاٹھ وہ بف کلاٹھ اسی سائسل فائبر کا بنتا ہے دھیان دیکھنا ہے آپ کو اس کے لئے فیڈ بیک فیڈ سٹاک پیپر پروڈکشن 75% سائسل پروڈکشن یوٹ فار دی بائینڈر ڈ بیلر ٹوینز باندھنے والے مٹریل کی جو روپ بنا جاتی ہیں جو رسیاں بنا جاتی ہیں اس میں 75% پروڈکشن جو ہے جو سائسل جتنا پروڈوچ اس کا 75% تو بائینڈر ڈ بیلر ٹوینز میں ہی کام آ جاتا سب سے میجر جو اپلیکیشن سے وہ بائینڈر ڈ بیلر ٹوینز بنانے میں کام آتا ہے اس کا کارپیٹ بیکنگ بیکس اینڈرسٹیل فیبرگ بھی بنتا ہے انڈرسٹیل فیبرگ میٹنگ بنتی ہیں جنرل نہیں اس کا جو پلپ ہوتا ہے وہ کرافٹ اینڈ سپیسیلیٹی پیپر بنانے میں کام آتا ہے اب آتا ہے ایمپورٹن پوائنٹ دیکھئے اب پوڑیٹ تو اب ابھی ابا کا فائر سیمیلٹی سو کرید کی دونوں جگہ فائبر جو ہوتے ہیں گم کے تھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اب اپوڑیٹ کیا ہے کہ اس سے بننے والی جو ہماری رسیاں ہوتی ہیں وہ بداؤٹ اینی پریور بارننگ ایک دم ٹوٹ جاتی ہے یہ بہت نگیٹیوٹی ہوتی ان کے ساتھ ٹھیک ہے جبکہ ابا کا فائبر سے گرم بنایا تو وہ ٹوٹنے سے پہلے کہیں نہ کہیں ہم کو بارن کرے گی کہ ہم ٹوٹنے جا رہے ہیں جبکہ یہ جو ہوتی ہیں سائسل جو روب بنتی وہ اچانک ٹوٹے گی ایک دم سائسل کے ٹو سائسل ٹو کا مطلب بہت ہی سمال سائز کی جو فائبر ہوتے ہیں سائسل ٹو اینڈ آف گریٹ فائبر ہوتے ہوتے ہوں انسیٹیبل پارٹ ان سے ٹوٹنے بہت ہوتے ہیں سو دے یوزن پیپر انڈ فائیبر بورڈ پیڈن موٹر کارز اینڈ اب خوشتے ہیں مدرد اس جب گد دے بھرنے میں کورسیوں کے نیچے جو مہت بنتی ہیں اسے بھرنے میں کام آتے ہیں اس کا جو بیسٹ ہوتا ہے وہ آجے فرٹلائزر استعمال پال کرانے سکتا ہے آپ کو جو امپورٹن باتیں آ رہی ہیں دیکھیں بہت امپورٹن بات ہی پل کیوں پل کیوں دیکھیں کیا ہے ایک ٹائپ کا لکیریا سالڈ مٹیریل ہے جو اس کے ملے سالڈ کیلکر ہے جو نیشنل ڈرنگ ہے کہاں کی میکسکو کی اور کہاں سے بنتی ہے سہیپ آف انفلورسنس سٹاک دیکھیں انفلورسنس سٹاک کا مطلب ہوا اسی ہم لیف کٹ کر کے سائسل کا فائبر بناتے ہیں اسی لیف سٹاک کے اندر جو فلوڈ پائے جاتا جو پانی پائے جاتا جو لیکوڈ پائے جاتا اس سے ہم کیا بولتے ہیں پلکیو ملک پلکیو مطلب ایک ٹائپ کی نیشنل ٹرنک ہے جیسے کوئی کہیں بٹا کائیوہ ہے جیسے کائیوہ پلاتے ہیں اپنے گھر کے لوگ چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو اسی طریقے سے بہاں کی نیشنل ٹرنک جو ہے میکسکو کی بھی پلکیو وہ اسی سے ڈرائب ہوتی ہے سائیسل سے یہ دھیانک ہے دوسرا ایمپورٹن ہارمون ہوتا ہے تھائر ایڈی نل نکلتا ہے ہماری یہ ایڈی نل نکلتا ہے تو یہ اسے اس کے لیے پریکرسر کام کرتا ہے کاؤن ہیکوڈین یہ دھان رکھنا ہے ہیکوڈین دیکھیں کیا آپ کا اگلی کون پارٹ آپ دی اسٹروائیڈ سائپونین ہے ٹھیک ہے آپ ٹرنٹ کہاں چھوڑتا ہے ہائیڈولیسی سائپونین جو ملے یہ اس کا ہائیڈولیسی ملتا ہے تو اس دھیان رکھیں کافی امپورٹنٹ ہے یہ اس کے بات آپ نے باہ پلاسٹک سنی ہوگی اب بھی چیز سنہی تھی اب اکا ویرے اکا فائیheardر سنوں سننا ہے کہ سن سننا ہے یہاں پہبلاغسٹک سن نرٗ謀 سپا پلاسٹک سنپระ توان سن کو ایز ambacon saçchat بابر سون رکف شیاں کوneh لهای تشنو جو ب کا منیتوں ٹرمigo پلاستک سنی اس کے لیے اکام پاہ پاہ لنا جتن کے بات کرنے تک ہے آپ کاجران رbows کیان بارک پاک سب مل GEORGE تو یہ آپ کو جو آئیٹم دیکھنے دیکھیں یہ والے آئیٹم جو ہے یہ آپ کے تھرمو پلاسٹک اور جو پہلے ہم نے دکھایا تھے آج کے جو آج کے جو ٹی کپ آتے نہیں جو جو یو جن تھرو والی کنڈیشن وہ آپ کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا یہ والے جو گیمز ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر کے یہ سب کاؤن سے سائسل فائبرز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں تھرمو اور ایک تھرمو سیٹ آئے گا تھرمو پلاسٹک تھرمو سیٹ پلاسٹک اس میں کیا ہوتا ہے چینجنگ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت ابھی آگے سمجھیں گے دیکھیں یہ کار کے دیکھ پارڈ ہے ہمارا دیکھیں یہ بہت نہیں کار فائبرز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرمو پلاسٹک تھرمو سیٹ یہ آج کل جو پلیگ آ رہے ہیں سویچ میں لگانے والے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ آپ کے سب اسی کا ہی پروڈکشن سے ہیں سائسل فائبر سے ہیں بن سیپ ان کی یہ کی سیپڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو میلٹ کرے جا سکتے ہیں اس میں اتنا پرک ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کی جو اگر آپ کے جو پلانٹ ہوتا ہے وہ میکس امپرمیابل لیونگ فینس بنانے کی ملکوں کی بارٹر بپاس نہ ہوئی مپرمیابل اس کے بعد جن کی کانکریٹ بنتا ہے کانکریٹ can be reinforced significantly by a mixture of sisal and other vegetable fiber کے ساتھ mix کر کے بعد اس کے بعد جو sisal fiber ان کی جو strength ہے وہ equal to that of normal reinforced steel کے برابر ہوتی ہے بہت ہی important point ہے کہ reinforcing steel کے برابر ان کی strength ہوتی sisal fiber کی it is used in ceremonial object جو item بنا جاتے ہیں ان میں بنانے میں جیسے پرس ہوتا نہیں ہے جو لڑکیں تھامتی پرس بغیرہ یا بال ہنگلنگز وہ ان سے بنتے ہیں اچھا اس پورے plant کو sisal پلانٹ کی ہم بات کر رہا ہے فائبر کی نہیں sisal کا جو پورا پلانٹ ہوتا ہے اگر اپس ایسے لینا اسے ایجا بیریر یا ارنمنٹل پلانٹ کی فار میں گروہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں ایٹ ایجے ان بیڈر بھی سرٹن قولیٹی لائک دی اینیمال فورڈر اینڈ سوائل اسٹیبلیزشن کے لیے اس سوائل کو باندھ کے رکھتا ہے اور اینیمال فورڈر کا بھی اس کا اپلیکیشن سے ٹھیک ہے یہ فائیور اینیمال فورڈر اور سوائل اسٹیبلیزشن کے روپ میں یوز کری جاتی ہے پوٹینشیل ری انفرسمنٹ فار دی پولیمر کمپوزٹ ایٹ ایرکرافٹ اینڈ آٹوموبائل سیکٹر میں بھی اس کا آٹوموبائل آپ نے دیکھا نہیں بھی کار کا جو ہم جو ہینڈل تھا بنا رہے تھے جو ہماری بینڈوز کی جو بینڈو تھی بینڈو دور وہ بھی سے بنتا ہے تو اس میں کام آتا ہے سائیسل سائیسل uses in reinforcement as composite ٹھیک کمپوزٹ میں ڈیوز ہو رہا ہے کافی اچھا اس کا آج recent application سے یہ ہے اس کے بااد سب سے اپورٹن روپنگ tiles ٹھیک ہے فینسی item like purse ball hanging automotive parts and construction materials سائیسل اس بار traditionally used for agriculture points دیکھئے significance آپ سائیسل traditional use helped develop other technical for hay making hay making والا point بھی بہت important ہے ٹھیک ہے ایک type کی allergy ہوتی ہے ہے میکنگ جو آپ نے سنا ہوگا بائلو جی میں رسینس کمیلوس کے پلانٹ سے جو ہوتا نہیں ہمیں ان کی جو فائیبرز اڈتے گو دکھائی دیتے تو ہے میکنگ جب کرنا ہوتی تب بھی ان فائیبرز کا یوز کرتے کیونکہ بہت اسمال فائیبر ہوتے ہیں اچھا سب سے ابھی بتا چکا ہوں بفنگ کلاوتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا اب اسے جو جو لے جاتے ہیں گولڈ کے نیچے جو کپڑا رکھا جاتا ہے اسے بولتے ہیں بفنگ کلاوتھ جیو ٹیکسٹائیل ڈارٹ بوڈز ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیا ہوتے اس کے بعد آتا ہے ڈیو ٹو سیتا لائے گا ہے بھی نیچے it can be used to produce تیل کیو تینکولائزر نہیں سمجھتے ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں جو بھیوز کرنے کام آتے ہیں تیل کیو لائک لکھر بنانے میں بھی کام آتا ہے کیونکہ اس کا جو نیچے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے مطلب اس کا موڈلرز کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مویشور ایبزرپشن کی بات کر سکتے ہیں لگ باک زیادہ ہوتی جو ٹھوڑا سا کم باقی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آگین پہ ایم سی کیوں ہم نے بنایا آپ اسے دیکھیں گے تو کلیر ہو جائے گا دیکھیں ان کے کچھ پروڈکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب آج کل کیا اسائسل کا پروڈکشن سے یہ سے بننے والی روپ ہے یہ آپ کے دیکھیں یہ ڈارڈ بورڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا بفنگ کلاتھ ہو گیا کافی اور یہ آپ کا ڈارڈ بورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کا سب سے روپنگ ٹائلز یہ آج کے ٹائم میں چلیں جو پرانٹہ میں خپڑائل بغیرہ ہوتے تو اس کالٹرنیٹیو یہ دیکھیں ہے میکنگ کا ہی پہشہ کچھ ہوتی لوکیشن تو اس کے فائیور کو مشکو پر کیا کر رہے ہیں اس کے کر رہے ہیں یہ فائیور جو ہے سائسل کے فائیور سے تو ہی میکنگ میں کام آتا ہے یہ اس کے بعد دیکھتے ہیں فیوچر فائیورز کیونکہ یہ فائیورز ہوتے ہیں فائیورز آپ فیوچر دیکھیں فیوچر فائیورز کون سے ہیں سائسل فائیورز اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں آپ سے پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر مائی یوٹیوب چینل تھانکیو میری بہرمیز روائیز